بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سوال نمبر 89 ہے اور اس میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا تعلق تو سعودی عرب کے علماء یا وہاں کی جو کمیٹی ہے بڑے علماء کی اس سے متعلق ہے لیکن اس کے جواب میں اور اس کے حاشیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے علماء اور دنیا کی کسی بھی خطے میں جو علماء علماء حق کتاب سنت کے جو علماء ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ جاننے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہمیں بلیں گی اور ساتھی ساتھ جو علماء کی تنقیص کرتے ہیں اس کا انجام کتنا بد اور کتنا برا ہوگا اس کا بھی تذکرہ ملے گا تیسری چیز یہ معلوم پڑے گی حاشیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے یہ باتیں ساری آج نہیں آئیں گی اگلے ہفتے اگلے سیشن میں آئیں گی تیسری بات یہ معلوم پڑے گی کہ اس وقت اخوانیت کی فکر رکھنے والے لوگوں نے کس طرح سے علم اور اہل علم کی تنقیص کرنے کا کام کیا ہے اور عوام الناس کے ذہنوں میں امت کے ذہنوں میں دلوں میں کس طرح سے امت کے کبار علماء کی سلسلے میں نفرت کا ماحول پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سوال کے جواب کی زمن میں آئے گا آج اور اس کے بعد والے حلقے میں برائے راست ہم کتاب کا سوال نمبر 89 پڑھنے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کیا کبار علماء بورڈ کبار علماء بورڈ اس کو عربی میں حیعت کبار علماء یعنی بڑے علماء کی کمیٹی بڑے علماء کا جو بورڈ ہے اس کی تحقیر اور توہین کرنا اس کی کیا کرنا تحقیر کرنا اس کو حقیر سمجھنا اس کی توہین بیزتی کرنا اور ان علماء کو مداہنت اور خوشامت سے متہم کرنا مداہنت کیا ہے مداہنت کا مطلب ہوتا ہے ناجائز سمجھوتا ناجائز سمجھوتا رواداری نہیں رواداری تو مطلب ہے رواداری کو عربی میں مدارات کہتے ہیں اس کو رواداری کہتے ہیں اردو میں چیک ہے لیکن یہ مداہنت ہے مداہنت کہتے ہیں حق سے تنازل کر لینا حق سے سمجھوتا کر لینا حق کو مختلف مفادات کے لیے چھوڑ دینا کہتے ہیں کیا ان علماء کی توہین کرنا تحقیر کرنا اور انہیں مداہنت یعنی وہی حق سے سمجھوتا کرنا اور ایسے خوشامت خوشامت تو آپ جانتے ہیں اس سے متہم کرنا اور ایجنٹ کہنا کے بار علماء بورڈ کو کیا کہنا ایجنٹ ہیں فلاں کے فلاں کے یہودیوں کے اس کے اس کے علماء ہیں اس کے ایجنٹ ہیں کیا یہ اجتماعیت ہے سوال کرنے والے نے بہت ناراضگی سے اور بہت ہی زیادہ دکھ کے اظہار کے ساتھ سوال کیا ہے کیا چل رہا ہے اجتماعیت کی بات اجتماعیت کی بات اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے ایک جماعت ایک امام ایک ولی امر ایک حاکم ایک قائد یہ بات چل رہی ہے اور اس میں علماء کا سب سے بڑا رول ہے علماء ہی امت کے اندر انتشار کی فضاء قائم ہونے سے روکتے ہیں ہے نا کتاب سے جوڑتے ہیں حدیثوں سے سنت سے جوڑتے ہیں صحابے کرام تابین تابعیت امت کے عیمہ سے جوڑتے ہیں یہ علماء کا کام ہے اب ایسے ماحول میں اگر کوئی علماء کی جو کبار علماء کی جو بورڈ ہے اس کی کوئی تحقیر کرے اس کی تنقیز کرے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کو ان کی اہمیت گھٹائے یا ان کو معمولی سمجھے حقارت کے رذر سے دیکھے یا کہے کہ یہ تو مداہنت کرتے ہیں یعنی یہ لوگ تو حق سے سمجھوتا کرتے ہیں حق نہیں بولتے ہیں خوش آمد کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ یا ایسے ہی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایجنٹ ہیں حق نہیں بولتے فلا کے دباؤں میں ہیں فلا کے دباؤں اس طرح کی باتیں کرنا کیا یہ اجتماعیت ہے یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا جواب میں شیخ صالح فوضان حوید اللہ فرماتے ہیں علماء کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں علماء کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں ان کی تحقیر یعنی ان کو حقیر سمجھنا حقیر قرار دینا در حقیقت ان کے مقام و مرتبے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی تحقیر ہے یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی کسی سنت کے عالم کی تحقیر کرتا ہے چاہے گرچہ اس سے غلطی بھی ہوئی ہو اس سے کوئی صغیرہ ہوا ہو اس سے کوئی کبیرہ ہوا ہو کوئی علمی غلطی ہوئی ہو لیکن تبرہ وہ عقیدہ منحج قرآن سنت صحابہ کا ہے اس کا اور ایسے عالم سنت کی کوئی تحقیر کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ان کے مقام مرتبے کو صرف اور نہیں گھٹانا ہے ان کے مقام مرتبے کو تو گھٹانا ہی ہے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ وارث ہیں اس وارث ہونے کی تنقیص کرنا ہے تحقیر کرنا ہے کیا وارث ہے کیا قیمت ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان کی گویا کہ ایک آدمی جو علماء سنت کی تحقیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے وارثین ہیں ان کی بھی تحقیر ہیں کیونکہ مسئلہ کسی کی ذات کا نہیں ہے مسئلہ کس کا ہے علم سے تعلق رکھتا ہے اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کا علم کسی کی ذات سے کوئی غلطی ہو رہی اس ذاتی غلطی اس غلطی کی پر نکیر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایک عالم نظر سے دیکھنا اس کی تنقیز کرنا توہین کرنا یہ کام کوئی کر رہا ہے تو دراصل وہ ان کی تحقیر توہین تو کری رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو علم نبوت کی وراست ملی ہے اس کی بھی تنقیز کر رہا ہے تو علماء سنت کی تنقیز کرنے سے کیا سنت کی تنقیز نہیں ہوتی ہے سنت کی تنقیز اس کا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے عالم ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بھئی وہ انسان ہے اس کی اتنی عزت کیوں ہو رہی کیونکہ اس کے پاس ایک علم ہے اور وہ علم روڈ پر پتھر توڑنے کا علم نہیں ہے دیوار جوڑنے کا علم نہیں ہے بلکہ علم کس کا ہے طب تو اگر طبابت کے علم کی وجہ سے کسی کی عزت ہو سکتی ہے تو یہاں علم کی عزت علم کی بنیاد بھرے کی نہیں اور اگر کوئی تنقیز کر رہا ہے تو تنقیز کسی ہو رہی ہے اس کی ذات کی بھی ہو رہی ہے اس علم کی ہو رہی ہے جو علم اس کے پاس ہے ایک نہیں تو اب یہ کیوں ہے اس لیے کہ اس علم کی بنیاد پر اس کی قیمت اب دنیا میں کسی عالم کے پاس کسی شخص کے پاس علم ہے اور وہ علم کتاب و سنت ہے تو اس خوبی کی وجہ اس کا مقام کتنا اوچھا ہو جاتا ہے اس خوبی کے سبب اس کا مقام سب سے چاہے دنیا میں انبیاء علم السلام کے بات لیکن تنقیص کرنے والے تنقیص کرتے ہیں توہین کرتے ہیں کیا کہا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی تحقیر ہے نیز اس علم کی بھی توہین ہے جس کے وہ حامل ہے تو وارث نبی ہونے کی بھی تنقیص ہے اچھا اس کے بات کہتے ہیں اور جو علمہ کو حقیر جانے گا وہ دیگر مسلمانوں کو بدرجہ اولہ حقیر جانے گا جب عالم کی قدر نہیں ہے علمہ کی قدر نہیں ہے تو عوام جو علمہ کی کیا قدر رہے گی تو کیا قدر کرے گا وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں کو بدرجہ حقیر جانے گا لہذا علمہ کا احترام واجب ہے اس لیے کہ وہ علموالے ہیں عمت میں ان کا مقام ہے نیز ان کی ذمہ داری ہے جسے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خاطر اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے علم کی بنیاد پر جسے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر علمہ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو بھلا کس پر اعتماد کیا جائے گا علمہ ہی پر اعتماد نہیں ہے جن کو قرآن کا سنت کا علم ہے اگر ان پر اعتماد نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہے تو پھر کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اگر علمہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مسلمان اپنی مشکلات کے حل اور شرعی احکام کی وضاحت کے لئے کس سے رجوع کریں گے علمہ کے مرنے کے بعد لوگ جہلہ سے رجوع کریں گے لیکن علمہ زندہ ہوں ان کی قدر گھٹا دی جائے ان کو لوگوں کے نگاہوں میں گرا دیا جائے ان کو حقیر سمجھا جائے تو علمہ کے جیتے جی علمہ کے نہ ہونے والا محول بن گیا کی نہیں بن گیا وہی بات تو ہو گئی علمہ نہیں رہیں گے تو لوگ جہلہ کو اپنا قائد بنائیں گے اور یہاں علمہ ہیں لیکن ان کا مقام گھٹا دیا گیا امت کے اندر لوگ ان سے رجوع کرنے کو تیار نہیں رجوع کسے کر رہے جہلہ سے رجوع کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا شیخ ای بات کہ رہے ہیں کہ اگر علمہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مسلمان اپنی مشکلات کے حل اور شرعی احکام کی وضاحت کے لئے کس سے رجوع کریں گے تب تو امت تباہ ہو جائے گی اور ہر طرف بدنظمی بے نظمی اور انارکی کا دور دورہ ہو جائے گا یعنی ظلم و ذاتی کا ماحول بن جائے گا میرے بھائیوں اب آگے کہتے ہیں کہ عالم کا مقام یہ ہے امت کے اندر البتہ علم والے سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے کبھی غلطی ہو سکتی ہے عالم اگر اجتحاد کرے اور درستی پالے تو اس کے لئے دو راج رہے ایک آدمی اجتحاد کرے اجتحاد کرنے میں اسے غلطی نہ ہو بلکہ صحیح اجتحاد کر لے جائے تو اسے ڈبل سواب ملے گا ایک اجتحاد کرنے کا دوسرے صحیح اجتحاد کرنے کا اور اگر اجتحاد کرے اور غلطی کر جائے تو ایک اجر ہے اجتحاد کرے اور اور اجتہاد کرنے میں غلطی ہو جائے تو بھی ایک سواب ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا کیوں اس لئے کہ اجتہاد تو کیا ہے اس نے تو یہ بات کن علماء کی ہو رہی ہے ایسے بڑے علماء کی بات کس کی چل رہی ہے کیبار علماء کی بات چل رہی ہے نا کیبار علماء بورڈ کی بات چل رہی ہے جو امت میں سب سے اونچے علم والے ہیں تو اجتہاد مشتہید علماء کے مقام کی بات چل رہی ہے ایسے علماء اگر اجتہاد کریں غلطی جو ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ معاف ہے محنت کرنے کا اجتیاد کرنے کا اسے انہیں ایک ثواب ملے گا اس کے بعد دیکھئے کہتے ہیں اور جو بھی علماء کی تحقیر کرے گا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا یاد کرے علماء کی تنقیص کرنے سے کسی کا بھالا نہ ہوا ہے نہ ہوگا علم والوں کی برائی کرنے سے کسی کا بھالا ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے بلکہ اس کی سزا کا وہ اپنی اس جرم کی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا ماضی تا حاضر یعنی پچھلے زمانے سے لے کر آج تک اس بات کی تاریخ اس بات کی ماضی سے لے کر پاسٹ سے لے کر پرزنٹ موجودہ حالات تک ابھی تک تاریخ گواہ ہے کس بات پر اس بات کی بہترین گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی علماء کی توہین کی ہے تنقیص کی ہے ان کی ناقدری کی ہے وہ سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں تاریخ گواہ ہے تاریخ کیا ہے گواہ ہے میرے بھائیوں جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو سزائیں دی تھی ان کا انجام کیا ہوا ہے کی نہیں اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں تو انجام علموالوں کے خلاف کرنے والوں کا ان کی تنقیص توہین یا زیادتی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے کہتے ہیں خاص طور پر جب یہ علماء ان ذمہ داروں میں سے ہوں جنہیں مسلمانوں کے مسائل پر غور خوض کی ذمہ داری سوپی گئی ہو یعنی ان علماء کی بات چل رہی ہے جو علماء ایسے عام نہیں علماء ہیں بلکہ مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے باقاعدہ ان علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ مسلمانوں کے مسائل آپ کے پاس آئیں گے آپ ان میں غور کیجئے قرآن سنت صحابہ کے دلائل سے آپ اس کا جواب دیجئے ان لوگوں کے مسائل حل کیجئے مسلمانوں کے یشیوز کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اتنی چھوٹی کے علماء ہیں اور مسلمانوں کے حکمرانوں نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے اس مقام کے اگر علماء ہوں تب تو یہ تنقیص توہین تحقیر بہت زیادہ خطرناک ہے سمجھ نہیں کیونکہ انہی علماء سے لوگ روجو کریں گے انہی علماء سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے اور تم انہی کی تنقیص کر رہے ہو تو بتائیے کہ پھر وہ عوام کہاں جائے گی مسلمان کہاں جائیں گے گویا کہ یہ سب سے بڑا جو سورس تھا اس سورس کو آپ نے کنڈم کرنے کا کام کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ فلاں سے نہیں حل ہوگا اوپر والے سے پوچھو اس سے نہیں حل ہوگا اور بڑے سے پوچھو وہاں نہیں حل ہو سکتا ہے تو کیا کرو بھائی سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے کی نہیں جانا پڑتا ہے سپریم علماء ہیں ان سے مسائل پوچھو کبار علماء کو لکھ دو اس مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی معلوم پڑ جائے گا اب اگر اسی کو ناقابل اعتبار قرار دیا جائے جو سپریم علماء ہیں ملت کے کتاب و سنت اور منحج سلف کے اگر انہی کی ناقابل کی جائے انہی کا مقام مت سے گھٹا دیا جائے گھٹا دیا جائے تو بھلا بتائیے کہ کیا حال ہوگا پھر تو کوئی سورس ہی نہیں باقی بچا اس کے بعد کہاں جائے اس کے بعد کوئی سورس نہیں وہی ظلم وہی زیادتی وہی حرام وہی بد امنی جس پر زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہے ہیں کوئی سورس نہیں حل کرنے کے لئے جو سورس تھا لوگوں نے انہیں ناقابل اعتبار بنا دیا تو کیا حال ہوگا وہی بات کہہ رہے ہیں بالخصوص خاص طور پر جب یہ علماء ان ذمہ داروں میں سے ہوں جنہیں مسلمانوں کی مسائل پر غور و خوص کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو مثال کے طور پر جیسے عدالتوں کے قاضی عدالتوں میں جو قاضی ہیں جج کتنے پختہ علم والے ہوتے ہیں بھائی جج سارے مسائل کے سوالات آتے ہیں ان کو فیصلے کرنے ہیں اسلامی عدالت میں ہے کی نہیں ایسے ہی کبار علماء بورڈ کے ممبران اور ان جیسے مقام کے دوسرے علماء اب اگر انہی کی شان کو گھڑا دیا جائے انہی کا اعتبار امت سے ختم کر دیا جائے انہی کو غیر مستند غیر محتبر قرار دیا جائے ان کی تحقیر ہو تنقیص ہو تو پھر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی سورس باقی نہیں بچے گا پھر تو جنگل ہو جائے گا میرے بھائیو جس کی جو مرضی ہے وہ کام کرے تو میرے بھائیو یہ بات بہت بنیادی ہے خیر یہاں پر یہ جواب ختم ہوا ہمیں صرف اور صرف پہلا والا حاشیہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ اگلا جو حاشیہ ہے یہ کافی طویل ہے اسے ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے صرف اس حاشیہ کے اندر ہمیں یہ پڑھنا ہے دیکھئے صفحہ نمبر 408 پہ نیچے جو یہ بات آئی ہوئی ہے نا کہ جو بھی علماء کی تحقیر کرے گا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا اس سلسلے میں امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یہاں پر ذکر کیا ہے شیخ جمال بن فرحان الحارسی رحمت اللہ علیہ نے اسے ہمیں یہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی مستند بہت ہی معتبر اور تاریخی طور پر سب سے زیادہ اہم بات اہم قول جو کسی بڑے سے بڑے امام نے کہی ہے میرے بھائیو وہ یہ امام ابن عساکر کا قول ابن عساکر دمشقی شافعی میرے بھائیو تاریخ دمشق کے مصنف تاریخ دمشق کے مصنف یہ کتاب تاریخ کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی کتاب فی ما عالم اپنے علم کی حد تک اسی جلدوں میں ہے یہ کتاب اسی جلدوں میں یہ کتاب ہے علماء طلبہ کے لئے خریدنا مشکل ہے میرے بھائیو اتنا بڑا کارنامہ تو تاریخ دمشق ابن عساکر اسی جلدوں میں ستر جلدوں میں کتاب ہے دس جلدوں میں فیرست ہے اتنا بڑا خزانہ علم کا تو بہرحال علم بھی بات ہو جائے گی ہم اس میں چلے جائیں اس کتاب کی منحج اور اس پر بات کریں تو بات بلاوجہ اس کا یہ موقع نہیں ہے بات یہ کرنی ہے پانچ سو اکہتر میں وفات پائیں کب پانچ سو اکہتر چھٹی سیدی ہجری کے علم ہیں اب آج یہ چودہ سو پہتالیس ہیں ہے کی نہیں کتنا سال گزر گیا آٹھ سو سال گزرا آٹھ ساڑے آٹھ سو سال پہلے امام ابن عساکر نے یہ بات کہی تھی چاہاں کہی تھی دیکھئے صفحہ نمبر چار سو نو پہ وہ قول ہے لحوم العلماء مسمومہ وَأَنَّ حَدْكَ اللَّهِ أَسْتَارَ مُنْتَقِسِهِمْ مَعْلُومَةِ فَمَنِ اَبْتَلَاهُمْ بِالثَّلْبِ اَبْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْعَاطُبُ مَعْتْلَمْ بِنَهُمْ صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں علماء کے گوشت زہر آلود ہیں علماء کی برائی ان کی تنقیث ان کی توہین کتنا خطرناک ہے ایک آمی عام غیبت کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے برائی کرتا ہے کسی کے پیٹ پیچھے گناہِ کبیرہ گوشت کھانا ہے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا یقیناً تم نا پسند کرو گے اسے امام ابن آساکر فرماتے ہیں لیکن اگر وہ غیبت علماء کی ہے تو مردہ بھائی کا جو گوشت کھانے کی بات کہی گئی ہے وہ گوشت سڑا نہیں ہے بلکہ وہ گوشت زہر آلود ہے کیونکہ وہ عام آدمی کی غیبت نہیں ہے بلکہ علماء کی غیبت ہے تو علماء کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان کی توہین و تنقیص کرنے والے کو زلیل کرنے کے سلسلے میں اللہ کی سنت معلوم ہے اللہ کی سنت ہے کہ جو علماء کو زلیل کرے انہیں رسوہ کرے ان کی توہین کرے تنقیص کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو زلیل کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کا انجام زلت ہے رسوائی اور کیا فرمایا چنانچہ جو ان کی عیب جوئی کرے گا جو علماء سنت کی عیب جوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عیب خلل کی آزمائش میں مبتلا کر دے گا بہت مزے آتے نا برائیاں کرنے میں علماء کی خلاف غیبت کرنے میں اگر جمع ہو جائیں لوگ دو چار لوگ تو پھر تو سلسلہ چل پڑتا ہے اتنی معلومات تھے بشاروں کے پاس علماء کی خلاف نقد کرنے میں تنقیص کرنے میں کہ اس کی کوئی اس کا کوئی شمار نہیں ہے میرے بھائیوں ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھے سے پانچوا سب جڑتے چلے جاتے ہیں یہ انجام یاد رکھیں اور کیا کہاں آگے مزید یہ کتاب یہ اقوال تبیین و کذب المفتری صفہ نمبر ستائیس اور ونتیس کے اندر یہ بات موجود ہے دوسرا یہ قول دیکھیں انیز فرماتے ہیں ان اللحوم العلماء رحمت اللہ علیہم مسمومہ وعادت اللہ فی حد کی استاری منتقصیہم معلومہ لین الوقیعات فیہم بما هم منہو برعاؤ یا براؤن عمر عظیم خیر قول لمبا ہے بہت پیارا ہے خدموں وغیرہ میں یا دوسری مناسبت پر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے پہلے اس سے پہلے آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں تا تا کی بات واضح ہو جائے اور متن موجود ہے جس کو ضرورت ہو وہ یہاں سے بہرحال اس متن سے استفادہ کر سکتا ہے حوالہ بھی موجود ہے نیچے ترجمہ دیکھئے یقیناً علماء رحمہم اللہ کے گوشت زہر آلود ہیں گوشت زہر آلود ہیں اور ان کی عیب جوئی بے عدبی اور تنقیص کرنے والوں کو رسوہ کرنے کے سلسلے میں اللہ کی سنت معلوم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بڑا گناہ ہے ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور دروغ و افترہ کی بنیاد پر یعنی جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ دروغ جھوٹ کو کہتے ہیں افترہ جھوٹ گڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں دروغ و افترہ یعنی جھوٹ کی بنیاد پر ان کی عزت و عبرو میں پڑھنے کا انجام تباہ کن ہے ان کی عزت و عبرو میں نہ پڑھو کس نے جھوٹی بات پھیلا دی ادھر سے جھوٹی بات پھیلا دی یہاں سے نقل کرنے لگے وہاں سے نقل کرنے لگے ایسا ایسا یہ بے سر پیر کی باتوں کو لے کر کے ان کی عزت و عبرو میں اپنے آپ کو انوال کرنا کیا ہے یہ تباہ کن ہے آدمی اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو آدمی کہتا ہے کہ بلا ثبوت تم نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا جھوٹی بات تم نے مجھ پر لگا دی الزام لگایا مجھ پر تو آپ کی عزت اتنی زیادہ ہے بھائی کہ آپ کے خلاف کسی نے جھوٹ بات دی تو آپ نے اس کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے شروع کر دیے اور امت کے چوٹی کے علماء کے خلاف تم پیٹ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہو تمہیں ڈرنی لگتی ہے اللہ تعالیٰ شرم نہیں آتی تمہاری عزت سے کتنی گناہ بڑی ہے علماء کی عزت کبار علماء ہمارے ان سے زیادہ علم پختہ کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ تقوی شعاری میں کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ امت کے موجودہ حالات پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ امت کے حق میں ناسح اور خیرخواہ کوئی نہیں تم نے انہی کو غیر محتبر قرار دیا یہ اس کا انجام بہت برا ہے کیا کہا گے اور خدمت علم کے لئے اللہ نے ان میں سے جن کو منتخب فرما لیا ہے خدمت علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو منتخب فرما لیا ہے ان پر جھوٹ کا ٹومار باندھنا ایک قبی خسلت ہے یعنی جھوٹ کا الزام لگانا جھوٹ کا جھوٹا الزام لگانا ایک بہت بدترین عادت ہے بہت بدترین طریقہ ہے خسلت اور عادت کیا ہے بہت ہی بری ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے لئے منتخب کیا ہے علم کی خدمت کر رہے ہیں کوئی کتابیں لکھ رہا ہے کوئی امت کو غائٹ کر رہا ہے زبان سے کوئی قلم سے ہے نا کوئی ممبر پر کوئی خدبے میں کوئی سٹیج سے کوئی درس سے کوئی شہر میں کوئی بیان میں جن کو اللہ نے علم کی خدمت کے لئے منتخب کر لیا ہے تم ان کی تنقیز کرتے ہو یہ بہت بری عادت ہے ان پر جھوٹ بولتے ہو کیونہوں نے ایسا کہا ہے جھوٹ بولنا یہ بہت بدترین خسلت اور اپنے سے پیشتر لوگوں کے حق میں یہ دیکھئے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ذمہ داری کیا بنتی ہے اور لوگ کر کیا رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہتے ہیں اپنے سے پیشتر لوگوں کے حق میں یعنی پہلے والوں کے حق میں اپنے سے پہلے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے متبعین کے قول کی جو اللہ نے مدہو سنہ فرمائی ہے اس کی اقتداء کرنا ایک اچھی عادت ہے یعنی یہ تو لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی یہ علماء کی تنقیز توہین غیبت اور بیدتی کر رہے ہیں ان کو اللہ نے علم کے لئے منتقب فرمایا ہے ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ان پر جھوٹ کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے سے پہلے والوں کے لئے جن سے غلطی ہو گئی ہو کوتاہی ہو گئی ہو خطہ سردد ہو گئی ہو ایسے لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنے والوں کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے یہ بھی معلوم ہے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاید وہ آیت کریمہ آگئی آئے گی بھی ہاں آ رہی ہے وہ آیت کریمہ آگئے ہے نا کیا کہا صاف آیت کریم صاف اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں اپنے سے پہلے والوں کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر اپنے پہلے والوں سے غلطی بھی ہوئی ہو تو کیا کریں ہم ہم ان سے مغفرت کی دعائیں کریں وہ چوک وہ عقیدے کی غلطی نہیں ہے منحج کی غلطی نہیں ہے وہ اشتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے وہ بشری کو تاہی ہو سکتی ہے اس لئے ان کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں مغفرت کی دعائیں کرنا ہے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں ان کی مدوسانہ فرمائی ہے اور وہ اخلاق کریمانہ اور ان کی زد کو خوب جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں اللہ خوب جانتا ہے اللہ فرما رہا ہے ترجمہ ہے نا وآیت کریمہ وہی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ان کے لئے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شکت و شفقت و مہربانی کرنے والا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پہلے والوں کے لئے کیا کریں مغفرت کی دعا کریں کیونکہ ہم سے پہلے وہ ایمان لا چکے ہیں علم والے رہ چکے ہیں دین کو سمجھا اور جانا ہے اور ہم ان کے بعد آئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینا پیدا مت کرنا یہاں کینے ہی پر گاڑی چل رہی ہے کینے کا سلسلہ کینا رکھتے ہیں اور لوگوں کو کینا رکھنے پر آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو کینا رکھنے پر دوریاں اختیار کرنے پر اکساتے ہیں بڑکاتے ہیں اتنی خطرناک چیز ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ غیبت اللہ کی نبی نے منع فرمائے کی نہیں فرمائے غیبت حرام ہے غیبت کیا ہے حرام ہے خیر وہ حدیث لمبی ہے بات لمبی ہو جاتی لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا صاف صاف اللہ کی نبی نے کیا فرمایا یا من آمن بالیا معشر من آمن باللسانہ ولم یدخل الیمان قلبہ لا تغتاب المسلمین اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گزرا ہے نہیں داخل ہوا ہے مسلمانوں کی غیبت نہیں کرنا مسلمانوں کی غیبت کرنا کیا ہے حرام ہے اب آپ سوچیں مسلمانوں کی حرام ہے اور علماء کی بدرجہ علاہ حرام ہے کئی گناہ حرام ہے لیکن مجلسوں کا میوہ ہے یہ اخوانیوں ہے نا علم سے دور علم سے دوری اختیار کرنے پر اُبھارنے والوں کا ہے نا سیاسیوں کا دنیا داری کی باتیں کرنے والوں کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے نا کہ ان کی مجلسوں میں سب سے دیادہ علم اور علماء کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور یہی کہ علماء کام نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس بنیاد پر ان کی غیبت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فاقیت المجالس مجلسوں کا میوہ ہے غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا تو اور زیادہ لذیذ میوہ ہے جوہلہ کے یہاں ہے نا دنیا داروں کے یہاں سیاسیوں کے یہاں یہ طریقہ بنا ہوا ہے اللہ تعالی بچائے خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرتا غیبت اور مردوں کے سب و شتم کا ارتکاب کرنا جرم عظیم ہے یعنی ایک تو غیبت کرنا حرام ہے دوسری چیز ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ارے بھئی شیخ غلبانی زندہ ہے وفات پا گئے علامہ ابن باز زندہ ہے وفات پا گئے علامہ ابن سیمین زندہ ہے وفات پا گئے کیا نہیں پا گئے علامہ محمد ابراہیم آل شیخ زندہ ہے وفات پا گئے محمد امان جامی زندہ ہے وفات پا چکے ہیں اور بھی بہت سارے علماء چھوٹی کے وفات پا چکے ہیں ان علماء کے خلاف بھی آج باتیں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شیخ علامہ ابن ساکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رضی اللہ علیہ وسلم جس غیبت کو حرام کر دیا تھا وہ حرام غیبت کر رہے ہیں لوگ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مردوں کو سب و شتم کرنا یعنی جو مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں انہیں گالی گلوچ کرنا انہیں برا بھلا کہنا یہ کتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ جرم عظیم کا ارتکاب ہے بہت بڑا جرم ہو رہا ہے اللہ کے نبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کریمہ دیکھئے سنو آیت کریمہ وہی ہے ہے نا مشہور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے سنو جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے تو یہاں پر ایک حصہ اس سوال کے جواب کا اور اس کے حاشیہ کا مکمل ہوا حاشیہ جو اگلا حاشیہ ہے وہ ذرا سے طویل ہے اور بہت زیادہ اختباسات پر مشتمل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری تفصیلات اور اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امت کے کبار علماء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سنت کے علماء کی حیثیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور انہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں اتنا اونشہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر فرقہ بندی کے اس دور میں حضبیت کے اس دور میں نفس پرستی خواہشات اور بیداد کے پھیلاؤں کے اس دور میں اور دنیا داریوں کے اس دور میں ریاکاریوں کے اس دور میں خاص طور پر ہمیں علماء کے مقام کو اچھی طرح سے سمجھنے اسے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے اور ان سے ہمیشہ رجوع کرنے اور ان کے علم سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ وسلم و بارکا لنبینا محمد و علیہ و صحبی جمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ